بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج کے لیکچر کے اندر ہم ایکٹیویشن نرجی کا ٹاپک پڑھیں گے یہ ایکٹیویشن نرجی کیا ہے ٹرانزیشن سٹیٹ کیا ہے ایکٹیویٹڈ کمپلیکس جس کو ہم بولتے ہیں یا بچوں کلائین تھیوری کیا ہے اگر میں آپ سے کہوں بچوں ایکٹیویشن نرجی سب سے پہلے ہم اس میں ایکٹیویشن نرجی شروع کرتے ہیں ایکٹیویشن نرجی کیا ہوتی ہے وہ کم سے کم انرجی جو ریاکٹنڈ کو پروڈک میں کنورٹ ہونے کے لیے چاہیے اس انرجی کو ہم ایکٹیویشن نرجی کہتے ہیں وہ منیموم اماؤنٹ آف انرجی جو ریاکٹنڈ کو پروڈک میں کنورٹ ہونے کے لیے ریکوارڈ ہوتی ہے اب ڈائیگرام بناوں گا تو بچوں اور اچھا کلیر ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اس کو ڈینوٹ کس سے کرتے ہیں بچوں ای اے سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور اگر کسی ریاکٹنڈ کی کوئی ایسا ریاکٹنڈ ہے جس میں ریاکٹنڈ کی ایکٹیویشن نرجی ہائی ہوتی ہے تو وہ ریاکٹنڈ موسٹلی سلو ہوتے ہیں اور ایسے ریاکٹن جن کے ایکٹیویشن نرجی جو ہے وہ کم ہوتی ہے وہ آپ کے پاس موسٹلی ریاکٹن فاسٹ ہوتے ہیں اور جن کے ایکٹیویشن نرجی زیرو ہوتی ہے وہ عام طور پر سپونٹینیس ریاکٹنڈ کنسیڈر ہوتے ہیں تو ایکٹیویشن نرجی ہے کیا بچوں اس کی definition ہم لکھتے ہیں پہلے definition ہمارے پاس ہے minimum amount of energy minimum amount of energy required to convert required to convert reactant into product reactant into product is called activation energy energy of activation بچو اس کو کہا جاتا ہے minimum amount of energy required to convert reactant into product is called activation energy it is denoted by یہ بچو ابھی ہم diagram بناتے ہیں اور diagram کے بعد ہمیں یہ سمجھائے گا کہ یہ reaction اس کی کیا سے value نکالتے ہیں تو بچو ہمارے پاس عام طور پر ہم سمجھنے کے لئے suppose کرتے ہیں ہمارے پاس ایک reactant ہے A2 اور دوسرا reactant ہے ہمارے پاس B2 B single bond B یہ دونوں آپس میں react کر رہے ہیں plus کا sign ڈالنے کا مطلب یہ ہے دونوں آپس میں react کر رہے ہیں یہ reactant ہیں لازمی بات ہے chemical reaction کیا ہوتا ہے بچو breaking of old bond and formation of new bond تو ہمارے پاس یہ جو bond ان کے درمیان یہ break ہونا شروع ہو جائیں گے یہ dotted line بتا رہی ہیں کہ ان کے درمیان یہ bond break ہو رہا ہے A A کے درمیان bond break اور B B کے درمیان بھی bond وہ بھی break ہو رہا ہے A B کے درمیان اور ادھر بھی A B کے درمیان تو یہ ہمارے پاس جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں reactant اس کو ہم بولیں گے reactant اور اس کو بولیں گے activated complex activated complex جس کو میں نے transition state بھی لکھا ہے بچو اسی کو transition state بھی لوگ بولتے رہتے ہیں اسی کو temporary molecule بھی بولتے رہتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ ہمارے پاس کس میں convert ہو جائے گا ایک product میں چلا جائے گا اور product A B بن جائے گا پلس دوسرا mol بھی 2 mol of A B آپ کے پاس بن جائیں گے اور یہ جو چیز بنی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں product جب بھی کوئی reaction ہوتا ہے بچو تو پرانے bond break ہوتے ہیں نئے bond فارم ہوتے ہیں اور bond breaking bond formation ہمارے پاس ساتھ ساتھ چل رہی تھی ان کو dotted line سے ہم نے denote کیا اور final product ہمارے پاس بن گئی تو کم سے کم energy جو reactant کو product میں convert ہونے کے لئے required ہے اسے activation energy کہتے ہیں جیسے میں graph کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں بچو دو graph بناتا ہوں ایک یہاں پہ activation energy graph جو ہے وہ آپ کے سامنے exothermic reaction کا بناتا ہوں اور ایک endo کا بناتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے جی اس جگہ پہ میں لکھنے لگا ہوں reaction path reaction path کا مطلب یہ ہے کہ left سے right reaction proceed ہو رہا ہے بچو اور اس جگہ پہ میں اس کی لکھنے لگا ہوں energy energy potential energy diagram جب اس کی بناوں گا تو بچو ہمارے پاس ایسے بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک graph ہے اس میں میں یہاں r لکھ رہا ہوں بچو r stand for reactant p stand for product اب ہمارے پاس اگر اس line کو میں یہاں سے draw کر دوں بچو یہ line ایسے کر کے draw کر دوں تو یہ وہ کم سے کم energy ہے جو reactant کو product میں convert ہونے کے لئے چاہیے یہ آپ کے پاس ہے وہ کم سے کم energy جو reactant کو product میں convert ہونے کے لئے چاہیے activation energy for forward reaction ہے یہ اب اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہوں کہ ان دونوں کے درمیان جو reactant product کے درمیان جو difference ہے وہ کیا ہے تو یہ energy product ہے دیکھو product energy میں نیچے ہے reactant energy میں اوپر ہے جب بھی کوئی چیز higher level پہ release کرے گی اسی لئے پہلے وہ یہ barrier cross کرے گا اور پھر درمیان میں ادھر delta h change in enthalpy جو ہوگی اس کی وہ negative ہوگی اس کا مطلب ہے یہ اگزو thermic reaction کا گراف ہے کیونکہ reactant کے energy high ہے product کی low ہے تو یہ اگزو thermic کا گراف ہے اور یہاں جو temporary چیز بنی اس کو بچو یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ top ہے اس کو ہم ac بول رہے ہیں ac stand for activated complex اس کو transition state بھی بولتے ہیں ac stand for activated آپ کے پاس activated complex کے لئے ہو گیا تو یہ گراف کس کے لئے ہو گیا بچو far exothermic far exothermic reaction far exothermic reaction لیکن اگر میں آپ سے کہوں exothermic reaction دیکھیں تو reactant کا product میں جانا آسان ہے بچو لیکن کیا product اگر میں ایسی line کو بڑا کر لوں یہ ویسے آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں بک میں نہیں بنا ہوتا لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ بچو product کی یہ energy ہے جو product کو واپس reactant میں جانے کے لئے چاہیے activation energy آپ کے پاس ہے off product یہ product کی activation energy ہے تو کیا product کا reactant میں جانا آسان ہے یا مشکل ہے مشکل ہے کیونکہ product کو زیادہ energy چاہیے جبکہ reactant کو کم energy چاہیے تو اس لئے mostly exothermic reaction آپ کے پاس irreversible ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ reactant آسانی سے product میں چلا جاتا اور product مشکل سے reactant میں واپس آتا ہے اس لئے ہمارے پاس mostly exothermic reaction are irreversible ایک اور graph سے سمجھاتا ہوں اگر اسی طرح سے وہ activation energy diagram بنائیں endothermic reaction تو اسی کے opposite graph بناتے یہاں پھر ہم اسی طرح سے reaction path لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس ہے reaction path اب اسی طرح سے اس میں اگر ہم graph draw کریں تو اس وقت میں reactant کو نیچے بناوں گا product کو اوپر بنا دوں گا یہ بھی graph ہے میرے پاس اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو r اس وقت reactant کے لئے ہے r stand for reactant حجود نکالتے ہیں اگر ہم delta h کو دیکھیں تو یہاں سے درمیان جو difference ہے بچو ان دونوں کے درمیان جو difference ہے وہ یہ ہے تو ہمارے پاس اس وقت دیکھیں تو reactant نیچے ہے product اوپر ہے reactant ہمیشہ product convert ہونا ہے تو reactant کو product میں جانے کے لئے آپ مسلسل انرجی دینی پڑے گی اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے انڈو thermic reaction ہوتے ہیں اس میں continuously heat supply کی جاتی ہے تاکہ reaction وہ proceed ہوتے رہیں تو اس لئے اس کا ڈلٹہ positive ہے جن reaction ہوتا ہے وہ انڈو thermic reactions ہوتے ہیں ایکٹیویٹی complex ہو گیا اب میں آپ activation energy اور جتنی بڑی height ہوگی وہ reaction اتنا slow ہوگا جتنی یہ height کم ہوتی جائے گی اتنا reaction fast ہوتا جائے اس لئے میں نے کہا تھا وہ reaction جن کی activation energy high ہوتی ہے وہ slow ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس graph اسی طرح سے بن گیا یہ اگر دیکھیں تو product سے reactant میں جانا reactant سے product میں جانا مشکل ہے زیادہ eat دینی پڑے گی دیکھیں اگر بچوں اسی graph کو آپ تھوڑا سا expand کر لیں تو آپ دیکھیں گے product کا reactant میں آنا یہ جو difference ہے یہ بھی activation energy ہے activated complex بنانے کے لیے جو energy چاہیے اسے بھی activation energy کہتے اور یہ activation energy for product ہے تو product کی اس وقت activation energy جو ہے وہ کم نظر آرہی ہے مجھے جبکہ reactant to product زیادہ نظر آرہی ہے اس لیے product کا reactant میں واپس آنا آسان ہے اس لیے mostly endothermic reaction are reversible تو یہ ہمارے پاس ہے for endothermic reaction graph بنائے بچوں for endothermic reaction یہ endothermic reaction کا graph ہے اور اس میں mostly endothermic reaction are reversible because activation energy of product is lesser than activation energy of reactant جبکہ mostly exothermic reaction irreversible ہوتے ہیں کیونکہ product کا واپس reactant میں آنا مشکل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس کی ابھی definition ہو گئی تو ہمیں definition سمجھ آگئی کہ وہ کم سے کم energy جو reactant کو product میں convert ہونے کے لئے چاہیے اسے activation energy کہتے ہیں تو ایک اور definition بھی تمہیں کر سکتا تو بچو activation energy ہمیں سمجھ آگیا اب ہم اس میں پڑھنے لگے transition state transition state کیا ہوتی ہے transition state کو activated complex بھی کہہ رہے تھے اس دیہ میں اس کو activated complex بھی لکھنے لگاؤ پیپر میں آجائے activated complex کو define کر دیں تو یہی definition ہو جائے گی آپ کو بتا ہے کہ بچو activated complex temporary molecule بھی اس کو کہتے ہیں اس کو intermediate of the reaction بھی بولا جاتا ہے وہ activated complex یہ ہمارے پاس جیسے اس میں یہ activated complex ہے آپ کو پتا یہ unstable reactant ہوتا ہے unstable substance ہوتی ہے ایسی unstable چیز جس کی energy reactant product دونوں سے زیادہ ہو ایسی unstable چیز جس کی energy reactant product دونوں سے زیادہ اس temporary molecule کو ہم نام دیتے ہیں activated complex یا اس state کو ہم نام دیتے ہیں transition state ٹھیک ہے تو بچو میں اس کی definition لکھنے لگا ہوں unstable substance unstable substance which has high energy high energy as compared to reactant end product reactant end product is called activated complex یا transition state is called activated complex یا اس کو نام دیں گے transition state جیسے آپ کو فار ایک زیمپل تو آپ کو بتا ہے بچو دیکھیں یہ reactant ہے درمیان میں activated complex بنا اور پھر product بن گئی اسی طرح سے دیکھیں یہ reactant ہے درمیان میں temporary molecule بنا پھر وہ product میں convert ہو گیا اس لیے یہ temporary molecule ہے یا unstable molecule ہے جو بیسیکلی کچھ دیر کے لیے بنتا ہے جس کی energy reactant اور product دونوں سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ پھر product میں convert ہو جاتا ہے اس state کو transition state کہتے ہیں activated complex اب ہم آتے ہیں kulean theory کیا کہتے ہے بچو kulean theory kulean theory بچو آپ کو پتا ہوگا کہ میں اگر آپ سے کہوں chemical reaction کو define کر دیں تو آپ کہیں گے breaking of old bond and formation of new bond is called chemical reaction breaking of old bond and formation of new bond is called chemical reaction لازمی بات ہے بچو جب chemical reaction ہوتا پرانے bond break ہوتے ہیں نئے bond form ہوتے ہیں لیکن ان کے molecule reaction کرتے ہیں تو ان کے درمیان kulean ہوتی ہے ان kulean کو basically explain کرنے کے لیے ہم ایک theory explain کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں kulean theory بچو آپ اس کو سمجھانے کے لیے kulean theory کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچو اگر reactant molecule آپ میں تکراتے ہیں آپ ڈائیگرام کو ذرا آپ نے دھیان کرنا ہے بچو اگر reactant molecule آپ میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد اتنی energy produce کرتے ہیں کہ activated complex بنا سکیں یا اس سے energy زیادہ produce کریں تو reactant product میں convert ہو جائیں گے such collion is called effective collion لیکن اگر reactant molecule آپ میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد ان کی energy produce تو ہوتی ہے لیکن وہ activated جم تو لگاتے ہیں لیکن وہ اس barrier کو cross نہیں کر سکتے یا وہ temporary molecule نہیں بنا سکتے وہ آپ میں ٹکر رہے ہیں لیکن یہ barrier کو cross نہیں کی collion ہوتی ہیں effective and ineffective collion ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سے کہوں اس میں effective اور ineffective collion کیا ہیں تو ہم لکھنے لگے ہیں بچو when reactant molecule collide with each other collide with each other and form activated complex and form activated complex such collion is called such collion is called affective collion un collion کو ہم affective collion کہیں گے ٹھیک ہے بچو اب اس ہی میں اگر میں آپ سے کہوں کہ when reactant molecule collide with each other they produce energy energy produce ہو رہی ہے لیکن بچو وہ they do not form activated complex اگر وہ activated complex نہیں بنا رہے such collion is called ineffective collion because reactant is not converted into product کیونکہ effective collion تو وہی ہے جو ہمارا target ہے product ہے وہ بن سکے تو بچو ineffective collion میں اسی کے اندر اگر ہم change کرنا چاہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ when reactant molecule collide with each other and they do not form they do not form activated complex such collion is called ineffective collion اگر وہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد basically وہ activated complex نہیں بنا سکتے اور ان collion کو ineffective collion کہیں گے کیونکہ because reacted is not converted into product اب ہم یہ پورا topic کیونکہ ہمارا چپٹر تھا chemical kinetics اور chemical kinetics تو basically rate of reaction mechanism of the reaction and factor affecting on rate of reaction کو study کرتا ہے تو یہ activation energy کیوں involve کیا گیا بچو اس activation energy rate of reaction کے ساتھ کوئی relation ہے جیسے میں آپ کے سامنے activation energy and rate of reaction یہ heading لگانے لگاؤں activation energy and rate of reaction activation energy and rate of reaction ہمیں پتا ہے بچو کہ اگر activation energy زیادہ ہوگی اگر activation energy زیادہ ہوگی reaction slow ہوگا اگر activation energy کم ہوگی reaction fast ہوگا اگر activation energy zero ہوگی reaction spontaneous ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ activation energy rate of reaction کے ساتھ کیا relation ہوگی ٹھیک ہے molecule having low activation energy ان molecules جن کے activation energy low ہوتی ہے یا ایسے reaction جن کے activation energy low ہوتی ہے وہ reaction کیا ہوتے ہیں بچو فاسٹ ہوتے ہیں اور وہ molecule وہ reaction جن کے activation energy zero ہوتی ہے وہ reaction کیا ہوتے ہیں spontaneous ہوتے ہیں تو امید ہے بچو آپ کو چیزیں تو اچھی سمجھ جا رہی ہوں گی اور یہ ٹاپک میں نے کوشش کی ہے اور آپ کو اچھا سمجھاؤں تو آپ اس کو انشاءاللہ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ چاہتے آرو جائے گا تینکیو